سر میں آپ کے ذریعے صرف دو تین باتیں محترم کیسی آر صاحب چیف مینسٹر صاحب کے نظر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے وہ ریزیڈنشل سکولز اور ہاسٹلز کے بارے میں ہیں کافی دن سے بند ہے اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں گیا ہے ریزیڈنشل سکولز بند ہونے سے کافی بچوں کا کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو اس پر اگر آپ کچھ غور کرتے ہوئے کچھ فیصلہ لیں گے تو تعلیم اور یہ ہاسٹل کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اور دوسری بات سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف مینسٹر صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہر حیدرباد میں گانجا اور ڈرگز بہت زیادہ پھیل رہے ہیں نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اور یہ بیلٹ شاپز جو مسلسل شراب کے جو دکانیں کھل رہی ہیں اس سے نوجوان متاثر ہو رہا ہے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ سختی کے ساتھ یہ گانجا یہ چرس ڈرگز کے اوپر روک لگانے کے لیے ہمارے پاس سیلز ہیں لیکن اس میں اور ذرا زیادہ توجہ دیں تو میں ممنون مشکور رہوں گا اور آخر میں سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے چیف مینسٹر صاحب سے ہماری بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ گورنمنٹ اینڈیا ہمارے مکمل جو ہو گئے ہیں ایریگیشن پروجیکس اور جو جاری ہے آنگوئنگ پروجیکس تیلنگانہ کے چودہ اکٹوبر سے وہ گزیڈ نوٹفیکیشن کے ذریعے اپنے تحویل میں لے رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس تعلق سے تو میں اپنی پارٹی کے جانب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے اور اگر ضروری ہوتا ہے تو ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن ہم یہاں سے دہلی جا کر وزیراعظم سے ملیں گے اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایریگیشن کے جو منسٹر ہے ان سے کریں گے کیونکہ اس سے ہمارا جو پانی ہے اور اب تک ہمارا مینجمنٹ کا جو اختیار تھا وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آپ اور ہم سب مل کر وہاں جاتے ہیں اور جا کر مرکزی حکومت سے اور وزیراعظم سے نمائندگی کریں گے ہمارے یہ ایریگیشن پروجیکس کے لیے اور آخر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے عثمانیہ دواخانے کے تعلق سے بھی کہا کہ میٹنگ لے کر کریں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے سیکیٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے بھی کہا ہے تو ہم ضرور جانتے ہیں کہ سیکیٹریٹ کی مسجد بھی بنے گی اور اخلیتوں کے مسائل کے لیے میٹنگ بھی آپ نے بلانے کے لیے کہا ہے انشاءاللہ اس میٹنگ میں اور بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہے ہم وہاں پہ رکھیں گے آپ کے سامنے اور وہ مسئلے بھی حل ہوں گے تو محترم سپیکر صاحب آپ نے جو کلاریفیکیشن کا مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ بات کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے موقع پر خائم رہتی ہے چاہے وہ سابقہ رہنما لیڈرز ہو یا موجودہ ہو جس نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اپنے موقع پر خائم ہیں اور آپ نے جو موقع دیا اس کلاریفیکیشن کا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے ہوں tte philosophical مجھے ہوں مجھے بنا مجھے م simplement